الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمت العالمین محترم صدر انجمن اور حکم صاحبان اور مشفق ساتذ اکرام اور میرے عزیز ساتھیو آج کی اس بز میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام اور رواداری محترم سامین اکرام اسلام ایک دین رحمت ہے اسی لئے انسانیت کی تکمیل کے لے جتنے فضائل اخلاق کی ضرورت ہو سکتی ہے وہ سب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور ان پر خود عمل کر کے دکھایا جیسے ایمان تذکیہ نفس زہد و تقویہ پاکبازی زہانتداری محبت و شفقت وغیرہ کے جو آلہ سے آلہ تعلیمات ہو سکتی ہے وہ سب ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی اور جتنے رضائل ہو سکتے ان سب کی مزمت اور ممانیت کی گئی مہترم سامین اکرام اللہ رب العالمین نے جب پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا پیغام دے کر بھیجا تو فرمایا وما ارسلناکا الا رحمت العالمین اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لئے رحمت العالمین بنا کر بھیجا اور پھر فرمایا یا ایوہا نبیو انہا ارسلناکا شاہد و مبشر و نذیرا و داعین الاللہ بیدن ہی و صراج منیرا اے پیغمبر ہم نے آپ کو گواہی دینے والا نیکوں کو خوشخبری سنانے والا اور نیکوں کو خوشخبری سنانے والا اور گافلوں کو ہوشیار کرنے والا اور خدا کی طرف اس کے حکم سے پکاننے والا اور ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا اور دوسری جگہ فرمایا وما ارسلناکا الاکا فتل لنا سی بشیر و نذیرا اور ہم نے تم کو نہیں بھیجا اے محمد مگر اس لئے کہ تم تمام مسلمانوں تمام لوگوں کو تمام لوگوں کو خوشخبری سنانے اور ہوشیار کرنے کے لئے بھیجا محترم سامین اکرام اسلام اور رواداری کے بہت سارے واقعات ہم نے سنے ہوں گے ان میں سے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش نظر کرنا چاہتا ہوں حیرت عبور رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کافلہ نجد کی طرف روانہ ہوا اور انہوں نے ایک قبیل بنو حنیفہ کے ایک شخص کو پکڑ لیا جو پہچانا نہیں گیا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب لائے گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا آپ انہیں جانتے ہیں یہ وہ شخص ہے یہ قبیل بنو حنیفہ کا سمامہ بن اصال ہے تو آپ نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ پھر اپنے گھر گیا اور گئے اور حکم دیئے کہ جتنا بھی کھانا ہے سب ان کے پاس سمامہ بن اصال کو پاس دے دیجئے اور اپنے اٹنے کے بارے میں حکم دیا کہ جو اپنے اٹنے کے بارے میں حکم دیا کہ اسے صبح و شام دودھ دینے کے لیے دودھ کے لیے بھیج دیا کر اس سمامہ بن اصال کے پاس محترم سامین اکرام ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلم کے ساتھ کیسی سلوک کیا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی تعلیمات پر عمل کریں اب آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعایے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہیں اس نے زیادہ عمل کریں توفق دے امین والسلام علیکم اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ یہ تھے حاشم احمد حسین جو اپنے تقریر کے اپنے عنوان کی وضاحت کر رہے تھے اس کے بعد اقلی مقرر ہیں صفیر رحمان عزیز الرحمان تیار رہیں گے اور کاشا بو رہ رہا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ الصلاة والسلام علی رسول اللہ عما بعد صدر مجلس عزیز بھائیوں آج نادی آفاق میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام اور روہ داری عزیز بھائیوں اسلام ایک ایسا دین ہے اسلام ایک ایسا خوشبودار درخت ہے جس کے سائے تلے تمام انسانیت راحت محسوس کرتی ہے اسلام رحمت اور محبت کو پسند کرتا ہے اسلام ہر شخص کے ساتھ بہتر سے بہتر اور اچھا سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے برائی کا بدلہ بھلائی سے بد اخلاقی کا بدلہ خوش اخلاقی سے اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ان تعالیمات پر روہ داری کی تعالیمات پر اُبھارتی ہیں میرے بھائیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں رحمت اور محبت سے اسلام کو فیلانے کی کوشش کی اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کو فتح کیا تب انہوں نے مکہ والوں کو عام معافی کا اعلان کر دیا مکہ والوں کو عام معاف کر دیا جبکہ وہ مکہ والے وہ کفار مکہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پورے مسلمانوں کو ترہ ترہ کے ظلم دیئے ترہ ترہ کے پریشان کیا اور ان کو پریشان کرنے کی پوری کوششیں کی اگر ہم اس کا نظریہ دیکھنا چاہیں تو اس واقعے سے دیکھ سکتے ہیں جب حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو جب کفار مکہ کو اس کے بارے پتا چلا کہ خباب نے اسلام کو قبول کر لیا ہے تو وہ ان کو تقتی دھوپ میں ان کو ننگے پیٹ زمین پر لٹا دیا کرتے تھے اور ان کے اوپر فتر رکھ دیتے جس کی وجہ سے وہ اٹھنا سکیں اور ان کے بالوں کو نوچتے اور ان کے گردن کو کافی سختی سے موروڑا کرتے تھے میرے بھائیوں اتنے سخت ظلم کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ظالموں کو یوں ہی معاف کر دیا اور کہا آج کے دن میں نے تم کو آزاد کر دیا آج کے دن میں نے تمہیں معاف کر دیا میرے بھائیوں کوئی غیر مذہب یا کوئی دوسرے مذہب میں ایسا نہیں پائے جاتا ہے وہ اپنے ظالموں پر غالب ہونے کے بعد ان پر ظلم کرتے ہیں ان کو بھی اسی طرح سے تکلیف دیتے ہیں جس طرح سے انہیں ملی ہے لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت اور محبت کا یہ عالم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور ان کو کہا کہ آج کے دن تم آزاد ہو میرے بھائیوں اسی طریقے سے موجودہ زمانے میں آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام دہشتگردانہ دین ہے اسلام دہشتگرد دین ہے قدل غاری پر اوبارتا ہے اور اس کا نظام و ضبط اس کا نظام دہشتگردی پر اوبارتا ہے میرے بھائیوں لیکن ایسا نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اور محبت سے دین کو فیلایا ہے نہ کہ قدل غاری سے اور ظلم زیادتی سے میرے بھائیوں اسلام ایک بہت ہی بہترین دین ہے اسلام نے جو اسلامی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں جو شخص اپنے پڑوسی کے ساتھ ایسا سلوک کرے جس کی وجہ سے اس کا پڑوسی اس سے پریشان ہو جائے وہ جہنم میں جائے گا چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یا دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو وہ شخص جہنم میں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی وجہ سے دکھ میں پہنچ جس کا پڑوسی اس کی وجہ سے پریشان ہو اور انسان تو انسان جانوروں کے ساتھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے قربانی کرو جب تم کسی بھی جانور کو زبا کرو تو اس کا خیال رکھو اپنی چھوری کو تیز کر لو اور اپنے زبیحے کو راحت دو میرے بھائیوں میرے تقریر کا اصل مقصد یہ ہے کہ آج جو لوگ اسلام کو دہشت گردالہ دن کہتے ہیں میں ان سے بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک رحمت اور محبت کا دن ہے اسلام محبت سے پیلا ہے اسلام ہر دور میں محبت کو على درجہ دیا ہے میرے بھائیوں اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے یا رب العالمین جو لوگ اسلام کو دہشت گردانا دن کہتے ہیں ان کو اسلام کی صحیح سمجھ ادا فرما اور جو مسلمان بھائی بھی جو اسلام کے اسلام کی تعلیمات سے غافل ہیں ان کو اسلام کی صحیح تعلیم ادا فرما آمین ماشاءاللہ اب میں اس کے بعد دعوت دیتا ہوں اکاشا ابو حریرہ کو کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں اور اب اس کے بعد تیار رہیں گے آسم فرقان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبی گنا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد صدر محترم مشفق و مربی سادت اکرام اور میرے عزیز بھائیو آج کی اس بابرکت مجلس میری تقریر کا عنوان ہے عزمت صحابہ محترم حضرات صحابہ اکرام کی جمعات و جمعات ہے جس کو رب کائنات درسگاہ نبوت کے لئے منتقف فرمایا حادی اعظم محمد رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کو ان کا معلم و مدرس بنایا اور کتابہ ہدایت قرآن پاک عطا فرمائی اللہ رب العالمین نے خود صحابہ اکرام کا امتحان لیا اور یہ مقدس گروہ امتحان میں پورا اترا انعام میں اللہ رب العالمین رضی اللہ عنہ و رضو عنہ کا مجدہ سنایا حقیقت یہ ہے کہ صحابہ اکرام دین کے ستون ہیں صحابہ اکرام کنتم خیر امت کی بلاواستہ مخاطب ہے قرآن پاک میں جا بجا اللہ رب العالمین نے ان کی تعریف فرمائی کہیں فرمایا اولائے کہ ہم المفلحون تو کہیں فرمایا اولائے کہ ہم الراشدون تو کہیں فرمایا اولائے کہ ہم الصادقون تو کہیں فرمایا اولائے کہ ہم الفائزون اسی طرح ایک حدیث رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَصُبُوا اَشْحَابِ فَلَوْ أَنَّا حَدَكُمْ آَفَقَ مِثْلَ أَحُدٍ ذَهَبَا مَا بَلَغَ مُدَّحَدِهِ وَلَا نَصِیفَةِ تم میرے صحابہ گھبرا مت کہو اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرش کر دے تو ان میں سے کسی ایک کے ایک مدی آدم کے برابر بھی سواح حاصل نہیں کر سکتا ملت اسلامی کے جیالو صحابہ واجب الاحترام ہے ان کا تذکرہ اچھائے کے ساتھ کرنا لازم اور ضروری ہے یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین اسلام کے لئے زندگی وقف کر دی تھی یہ وہ صحابہ ہیں جو اسلام کی مجاہد تھے یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ہمشہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دی تھی یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے گھر بار چھوڑ کر رضا حق کو اپنی زندگی بنایایا یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے نینہ ویلی دلہن کو چھوڑ کر صدا جہاد پر لبیک کہا یہ وہ صحابہ ہیں جو موت سے نہیں بلکہ موت ان سے ڈرتی تھی یہی وجہ ہے کہ آج سے چھوزہ سو سال پہلے ہی خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا میری امت تھی ہتتر فرقوں میں بڑھ جائے گی ہر فرقہ بر جہنمی ہوگا صرف ایک فرقہ نجات پانے والا ہوگا نجات پانے والا فرقہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر گامزن ہوگا دور حاضری گرگاہوں نے دیکھ لیا کہ محسین انسانی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی حرف بحرف بلا ریف صادق ہوئی کوئی تقلید کے عدم جواز کا قائل ہے تو کوئی حشر کا منکر ہے کوئی ختمی نبوت کا منکر ہے تو کوئی عظمت انبیاء پر ناباک حملہ کر رہا ہے کوئی قرآن پاک کی تحریف کا قائل ہے تو کوئی صحابہ اکرام پر کیچڑو چال رہا ہے صحابہ اکرام گدامن عرفت کو داغدار بنا رہا ہے کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ آنکھی اگر رہوبند تو پھر دن بھی رات ہے آنکھی اگر رہوبند تو پھر دن بھی رات ہے اس میں بھلا کیا قصور ہے آفتاب کا میں پوچھنا چاہتا ہوں ان پرائی کرنے والوں سے کہ عرب کے تبتے ہوئے سہرہ اور چلسلائی ظلمہ سنم کس نے برداشت کیے صحابہ نے اسلام کی خادر قربانیاں کس نے دی صحابہ نے اللہ کے رحمہ مارد دولت کس نے لٹایا صحابہ نے جانوں کا نظرانہ کس نے پیش کیا صحابہ نے حق و صداقت کا پرچند کس نے لہرائیا صحابہ نے کفر و شرک اگلہ کس نے گھوٹا صحابہ نے پیٹ پر پتھر کس نے باندے صحابہ نے صحابہ اکرام نے وہ حیرت انگیز کارنے میں انجام دیئے جنہیں تحریک کبھی فناموش نہیں کر سکتی محترم حضرات حیرت کا مقام یہ ہے کہ دنیا کی مقدس کتاب قرآن پاک تو کنتم خیرہ امد اخرجت لنناس کہہ کر ان کو خیرہ امد کی لقب سے نواز رہا ہے قرآن پاک تو رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کہہ کر ان کی رضا مندی اور خوشنودی کا اعلان کر رہا ہے قرآن پاک تو ان کو جنہ کا سیٹیفکٹ اور سند دے رہا ہے قرآن پاک تو قرآن پاک تو ان کو منتحاو اور جندہ بندوں میں سقرار دے رہا ہے قرآن پاک تو و قلن موار اللہ الحسنہ کہہ کر ان کو جہانم سے دوری ہونے کا اعلان کر رہا ہے مگر ہم ہیں کہ ربزل جلال کے امتحان کے بعد اور اس کی رضا مندی کے بعد صحابہ اکرام کے تنقید کو نشانہ بنا رہے ہیں یہ بہت بختی نہیں ہے دور کیا ہے کس نے کیا یہ خوب کہا ہے غیر کیا آکھوں کا تنقید کو آتا ہے نظر غیر کیا آکھوں کا تنقید کو آتا ہے نظر دیکھ اپنی آگ کا غافل ذرہ شہتیری بھی معترم حضرات آپ ہم سم مل کر اس باحت کا حید کریں کہ صحابہ اکرام کے تقودس کی فائد کریں گے اور تعدہ میں حیات اسلام کے پاس بانی کریں گے اب آخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہمیں صحابہ اکرام کا احتنام کرنے اور ان کی ترہ بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر الدامان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ اس کے بعد میں دعویٰ دیتا ہوں آسم فرکان کو کہ وہاں اور اپنی موضوع کی وضاحت کریں اور اس کے بعد تیار رہیں گے ریان محمد رئیس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر صدر اجلاس حکم صاحبان معزز اساتذہ اکرام اور عزیز ساتھیوں آج کا اس نادی آفاق میں میں جس موضوع کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ ہے توحید کی اہمیت محترم سامعین توحید کا لغوی مانا ایک کرنا شریعت میں توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں اس کی عبادات میں ربوبیت میں اور اس کی تمام اسمہ و صفات میں ایک ماننا محترم سامعین اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ توحید کے خلاف ہے ارشاد باری ہے قل ہو اللہ احد کہہ دیجئے اللہ ایک ہے اللہ السمد وہ بینیاز ہے لم یلد نہ اس نے کسی کو جنا ہے ولم یولد نہ وہ خود کسی سے جنا ہے ولم یکل لہو کفون احد اور اس کا ہم سر کوئی نہیں ہے محترم سامعین توحید دین اسلام کے بنیاد ہے محترم سامعین توحید کا سب سے پہلا اقرار یہ ہے کہ دین اسلام کے سب سے پہلا فریدہ توحید ہے اور اسی توحید کے خاطر اللہ رب العزت نے انسان اور جن کو پیدا کیا وما خلقت الجنہ والانسا اللہ لے عبدون اور اسی توحید کے خاطر کموں پیش ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیاء کرام کو بھیجا ارشاد باری ہے وَلَقَدْ بَعْثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَنْ اَنِعْبُدُ اللَّهَ وَجْدَنِ بُتَّعْغُودِ محترم سامعین دنیا میں جتنا بھی نبی اور رسول آئے سب کا تبلغ یہی تھا کہ توحید اور سب سے پہلے یہی حکم دیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھیرا ہو محترم سامعین توحید کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ مرد الموت میں مبتلا شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنا ارشاد نبوی ہے لَتَّقِنُوا مَوْتَاكُمْ لا الہ الا اللہ حضرات ماضی کے صفحات پر اگر جھاک کر دیکھیں گے تو کہیں حضرت بلال چلچلاتی دھوپ میں تبتیر ایٹ پر لیٹے احد احد کی صدا بلند کرتے نظر آ رہے ہیں تو کہیں آل یاسر مختلف قسم کی تخلیف ہے برداش کرتے نظر آ رہے ہیں محترم سامعین توحید کی اہمیت کے علم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے توحید کو ہی میزان جنت اور جہنم بنایا ہے اور اللہ رب العزت نے اَلَّذِينَ آمَنُوا اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمَانَهُمْ بِذُلْمٍ اَلَاِكَ الْهُمُ الْأَمْنُوا وَهُمْ مُحْتَدُونَ کہ در یہ اہل توحید کو جنت کی بشارت دی وہی دوسری دانب توحید کو انکار کرنے والے مشکین کو اِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشَقَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَنْ يَشَا اور اِنَّهُ مَنْ يُشَقْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ کے در یہ توحید کو انکار کرنے والے کو ڈرائیا اور جہنم کی وعید سنائی محترم سامعین نماز میں ہر مسلمان یہ اقرار کرتا ہے کہ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَيَّاكَ نَسْتَعِينَ اے اللہ ہم تیرے ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد کرتے ہیں مگر افسوس کی بات ہے میرے بھائیو آج مسلمان اپنے کی ہوئی اس اقرار کو بھول جاتا ہے اور دوسروں سے امیدیں لگاتا ہے محترم سامعین آج ہمارے معاشے میں توحید کا مجاک اڑایا جاتا ہے مسلمان توحید کے نام پر غیر اللہ کو پکارتے ہیں شرک و کفر مختلف قسم کے بدعاد و خرافات کو انجام دیتے ہیں غیر اللہ کو پکارتے ہیں محترم سامعین یہ توحید کے خلاف ہے بلکل محترم سامعین مسلمانوں کا تاریخ گواہ ہے جب مسلمان توحید کی امانت توحید کو سینے میں لگا کر ان کے سینوں میں جب توحید کی امانت تھی یہ جمعانے میں صاحبِ عروج سے اور جب توحید کو چھوڑ کر جب توحید کو چھوڑ دیا مسلمانوں کی زوال کی کہانی شروع ہو گئی محترم سامعین توحید کی عظمت کو سمجھنے کی کوشش اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو توحید کی احمیت کو سمجھنے کی تحفیق ادافرہ آمین ماشاءاللہ یہ تھے حاسم فرکان جو اپنے موضوع کی وضاحت کر رہے تھے اب آئیں گے ریان محمد رئیس اور آخری مقرر اس بزم کے آخری مقرر ہے صدیق عطل عزیز اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والآقبة للمتقین والصلاة والسلام على سیدی الانبیائی والمرسلین وعلى عالی واصحابی ادمعین والسابقون الاولون من المہادرین والانصار اللہ تبعون بحسان رضی اللہ عنہ وعضو عنہ وععد لہم جنات تجری تحت رنہار خالدین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مہترم حضرت اور سامعین کرام میں اب حضرت کے سامنے اس لئے کھڑا ہوں کیونکہ میں حضرت صحابہ کرام ذر اللہ تعالی عنہم کے موضوع پر کچھ کہنا چاہوں گا میں دوستو نبوات اور رسالت کے سب سے عظیم منصب کے بعد سب سے عظیم منصب اور بلند مقام نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم صحبت اور شامعہ کے پروانے آسمان کی جمکت ستارے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسالت کی جھل ملات کرنے آغاز نبوات کے پروردہ ہستیا اور اس درسقہ نبوات میں تربیت پانے والے طلبہ جنہیں اللہ تعالی نے سب سے عالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے لئے منتقہ فرمایا تھا جن کے سینے میں انور برائے راست پڑھے جن کے پاکستہ صفات کا تذکرہ قرآن مجید اور حادث رسول دیگر احلامی کتابوں میں ذکر کیا گئے جنہوں نے دین اللہ کے خاطر اپنے گردنے کٹا دی اپنا سارا مال قربان کر دیا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی قرآن کے روشن میں صحابہ کرام جسے لوگی ہدایت رہتا ہے اللہ تعالی کا اشارہ اور اگر اہلی کتاب ویسا ایمان لائے جیسا تم ایمان لائے ہو جیسا تم ایمان لائے تو وہ ہدایت پائیں گے اور اگر مو فیلے گوئے گزید میں پڑے تو ان کے مقابل میں تمہارے لئے اللہ کافی ہے اور اللہ تعالی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے صحابہ کرام کے لئے اللہ تعالی کیا مغفرت اور عجل عظیم ہے اللہ تعالی کے اشارے بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے اپنی آوازیں پس رکھتے ہیں تو اللہ تعالی نے ان کے دل کے تقویے کا امتحان لیا اور ان کے لئے مغفرت کا اعلان عجل عظیم ہے میرے دوستو صحابہ کرام اللہ کا رشکر ہے اللہ تعالی کے اشارے رضی اللہ عنہ وعضوعا اولائے کا حضب اللہ علی ان حضب اللہ ہم المفلحون کیا وہ اللہ سے صحابہ کرام اللہ سے زیادہ ہے اور اللہ صحابہ کرام سے زیادہ ہے یہ اللہ کا رشکر ہے اور بے شک اللہ کا رشکر غامیابی سے ہم کنار ہونے والا ہے صحابہ کرام حدیث کے روشنے میں صحابہ کرام کے درجے کو کوئی متقیس آلی لوگ نہیں پہت سکتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی حرید رضی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث رب حرید کہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برامت کرو اس ذات کی قسم جس کے آت میں میری جانے تم میں سے کوئی شخص ہاتھ پھار کر برابر بھی سنخش کر لے تو میں صحابہ کے ایک مجیادے متق پہنچ نہیں سکتا صحابہ دین اخلاق میں سب مسلمانوں میں سب سے حضر مسلمان ہیں حضرت عبو حرہ شاہ جہتے حضرت عبو حرہ شیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون سے لوگ حضرت حضرت عبو موسیٰ کہتے کہ حضرت عبو حرہ شیل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستار اسمان کے لئے ابنہ کا باعث ہے اور جس دن آسمان سے سارے ستارے خدم ہو جائیں گے تو آسمان وہ چیز لے آئیں گا جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے حضور صاحب نے فرمایا میں امن کا باعث ہو اور جس دن میں اپنے اصحاب کے لئے دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو میرے اصحاب وہ چیز لے آئیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے میرے اصحاب امن کا باعث ہے جس دن وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو میری امت وہ چیز لے آئیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے میرے دوستو صحابہ کرام کی پیروی نجات کا ذریعہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امت پر ایک وقت ایسا آئیں گا جیسا بنی اسرائیل پر آیا تھا دونے کی حالت ایک جیسی ہوں گی جیسی کے ایک نیل سے دوسری نیل کی ہوتی ہے بنی اسرائیل میں کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ اعلانیہ زینا کریں گا تو میری امت میں بھی کوئی شخص ایسا ہی کریں گا بے شک بنی اسرائیل بہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گی اور میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گی میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گی میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گی میری امت میں سارے فرقے جہنم میں ہیں سوائے ایک فرقے تو صحابہ نے ارسل اللہ کیا ہے رسول اللہ وہ کونسا فرقہ ہوگا رسول اللہ نے فرمایا وہ فرقہ وہ ہوں گا جو میرے اور میرے صحابہ کی نشک قدم پر چلنا ہوں گا چلیا اور چلا ہوں گا لہذا ضرورت ہمیں اس بات کی ہے کہ ہم صحابہ کی عدمت و منقبت کو سمجھیں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ یہ تھے محمد ریان اور اس بازم کے آخری مقرر جو ہیں وہیں صدیق عدل عزیز وہ آیا اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد قال اللہ تعالیٰ في القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وغر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ اللَّهَ اخْتَارَنِي وَاخْتَارَلِي أَصْحَابِي عزیز ساتھیوں اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں دین اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا وہ دین اسلام جس کے بغیر دنیا اور آخرت میں نجات ناممکن چیز ہے اور اس دین اسلام کی حفاظت کے لیے بہت سارے اسباب اللہ رب العالمین نے اسباب اختیار کی جن بہت زرائے اختیار کی جن زرائے میں سے ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمام بندوں میں سے کچھ مخصوص بندوں کو چن لیا جن کے دل بہت زیادہ پاک اور صاف تھے عزیز ساتھیوں صحابہ اکرام صحابہ اکرام یہ دین کے پہلے راوی ہیں اگر ہم صحابہ اکرام کو چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اپنے رب کو اپنے نبی کو قرآن اور حدیث کو جان ہی نہیں سکتے ہم تقوی طہارت کی چیزیں جان ہی نہیں سکتے صحابہ اکرام امت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک پل ہے اور یہ کتنی پیاری بات ہے کہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتفاق سے نہیں ملے یعنی اتفاق سے پیدا ہو گئے اور اتفاق سے وہ صحابی بن گئے ایسا نہیں بلکہ صحابہ اکرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتخاب سے ملے ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو منتخب کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ رب العالمین نے مجھے چن لیا اور میرے لئے میرے صحابہ اکرام کو چن لیا ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث موقوف ہے اس میں ہمیں اور وضاحت مل جاتی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کو دلوں کو دیکھا تو ان میں سب سے پاکیزہ دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا تو ان کو نبی بنا کر مبعود فرمایا ثم نظر فی قلوب العباد بعد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بندوں کی دلوں کو دیکھا تو ان میں سب سے پاکیزہ دل صحابہ اکرام کے دل تھے فوجد قلوب اصحاب محمد خیر قلوب العباد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پاکیزہ دل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے فجعلہم مزراء نبیہی تو ان کو اپنے نبی کا ساتھی بنا دیا عزیز ساتھیوں جیسے نبوت ایک قصبی نہیں وحبی ہوتی ہے یعنی نبوت کوئی شخص اپنی محنت سے حاصل نہیں کیا بلکہ اللہ رب العالمین نے جس کو چن کر نبی بنا دیا وہ نبی بن گیا اسی طرح صحابیت بھی کوئی قصبی چیز نہیں بلکہ وحبی چیز ہے یعنی اللہ رب العالمین نے جس کو چن کر صحابی بنا دیا وہ صحابی بن گئے اب بعد میں آنی والی لوگ بعد میں آنی والی نسلیں چاہے علم و فضل کے پہاڑ کھڑے کر دیں علم و فضل کے دریہ بہا دیں لیکن کسی صحابی کے قریب تر نہیں پہنچ سکتے عزیز ساتھیوں صحابہ کا مقام اپنا بڑا مقام ہے اب بعد میں آنے والے لوگ علم میں تقوی میں تحارت میں دینداری میں کسی انتہا کو مہت جائے لیکن کسی ادنا ترین صحابی جو سب سے کم درجے کے صحابی ہیں ان کے قریب تر بھی نہیں پہنچ سکتے عزیز ساتھیوں صحابہ عبادتوں سے صحابی تو نہیں بنیں صحابہ زیارت سے صحابی بنیں اللہ رب العالمین نے جن کے لئے چاہا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے جن کو چن لیا زیارت تو اللہ رب العالمین کا فضل ہے جن لوگوں نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا سو دیکھ لیا اب چاہے ہم کچھ کر لے ہماری سیکڑ و سالہ عبادت ہمارے سیکڑ و سالہ عبادت کی کوئی ضرورت نہیں اس زیارت کے سامنے ہمارے سیکڑ و سالہ عبادت کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا لا تسبو اصحاب رسول اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالی نہ دو لما قام احدهم ساعتم خیر من عمل احدكم اربعین سنہ کہ صحابہ اکرام کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گھڑی کے لیے کھڑے ہو جانا ایک لمحے کے لیے کھڑے ہو جانا تمہاری چالیس سالہ عبادتوں پر بھاری ہے یعنی ہم چاہے کچھ کر لے صحابہ اکرام کا وہ ایک لمحے کے لیے اللہ کے نبی کے زیارت کرنا ہماری چالیس سالہ عبادتوں پر بھاری ہے ہم چالیس سال سجدوں میں پڑے رہے ہیں لیکن ہم اس زیارت کی مقابلہ نہیں کر سکتے عزیز ساتھیوں ہم چاہے جو کچھ کر لے کیا ہم وہ آنکھیں لا سکتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیارت کی کیا ہم وہ کان لا سکتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری آواز سنی آپ کی پیاری آواز میں قرآن پاک کی تلاوت سنی کیا ہم وہ سر لا سکتے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدام سجدے کیے عزیز ساتھیوں وہ ہاتھ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی یہ سب چیزیں تو ہم نہیں لا سکتے نا اسی لئے صحابہ کا مقام اپنا بڑا مقام ہے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان کے مقام کو سمجھنے کی اور ان کی طرح ایمان اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ماشاءاللہ و بارک اللہ و فیق یہ تھے گروپ اولیاء کے آخری مقرر اب اس کے بعد میں نظم پیش کرنے کے لئے عدیل احمد کو دعوت دینا چاہتا ہوں واعا اور نظم پیش کریں اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سن لے تو آج یہ فریاد خدا یا میری لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سن لے تو آج یہ فریاد خدا یا میری تیرے محبوب نے جس سمت کیے تھے سجدے حکم سے تیرے وہ اصحاب نبی کے سجدے سکڑو گم لیا سینے میں ہے گمگین کھڑا سکڑو گم لیا سینے میں ہے گمگین کھڑا کاش دنیا یہ سمجھ پاتی یہ جھگڑا کیا ہے آپ کے گھر میں کسی گھر کا کبزہ کیا ہے تو جو چاہے تو ہر ایک بات کو بہتر کر دے ایک نظر ڈال کے حالات کو بہتر کر دے اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا اب کہیں بھی نہیں سنوائی ہے میرے مولا ساری دنیا ہی تماشائی ہے میرے مولا جو تیرے نام پہ لڑتے ہیں اگر ہارے تو اس میں تیری بھی تو رسوائی ہے میرے مولا ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صداے سن لے ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صداے سن لے اے خدا قبل اول کی دعائیں سن لے لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری ماشاءاللہ بہت خوب اس پروگرام کے اختتام پر فضلیت الشیخ شیخ ابو المرجان حفیظہ اللہ سے دعوت دوں گا اتماس کروں گا کہ وہ اس دوران ہماری تقریروں میں ہونے والی لغزشوں کی نشاندہ ہی کریں اور ہمارے لئے کچھ پندوں نصائی پیش کریں جو ہمارے لئے مشالے راہ بن سکے یہ معنی اہلِ ہوش اکثر مجھے غافل سمجھتے ہیں یہ معنی اہلِ ہوش مجھے اکثر غافل سمجھتے ہیں مگر دل کی یہ باتیں ہیں جو اہلِ دل سمجھتے ہیں جہاں نظریں اٹھاتا ہوں یہی محسوس کرتا ہوں جہاں نظریں اٹھاتا ہوں یہی محسوس کرتا ہوں کہ گویا اہلِ محفل میرا رازے دل سمجھتے ہیں شیخ فضلتو شیخ ابو المرجان حفیظہ اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان عزیز طلبہ یہ جو آپ کی بزم ہے یہ معمولی نہیں ہے اس کی بڑی اہمیت ہے بڑی فضلت ہے اس کی اہمیت اور فضلت یہ ہے کہ جتنے بھی جاندار زیروں ہیں اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات اس دنیا میں پائی جاتی ہیں ان ساری مخلوقات کو بولنے کا سلیکہ نہیں ہے صرف انسان کو بولنے کا سلیکہ ہے جیسے بیل ہے بھینس ہے گائے ہے پرندے ہیں آپ کہیں گے کہ یہ لوگ بولتے ہیں حقیقت میں یہ لوگ نہیں بولتے ہیں بولنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوچ سمجھ کر بولنا اور ہر جذبے کے لیے الگ الگ الفاظ استعمال کرنا ان کے پاس الفاظ کہاں ہیں اگر آپ کتے کو ماریے تو وہی آواز وہ خوش ہے تب بھی وہی آواز وہ جو ہے دوڑ رہا ہے تب بھی ایک ہی آواز ان کے پاس ہے مختلف آوازیں نہیں ہیں اور آپ کے دل میں معافی دمیر کا اظہار کرنے کے لیے آپ کے دماغ میں جو خیالات آتے ہیں ان خیالات کو لوگوں تک پہنچانے اور ترسیل کرنے کے لیے الفاظ ہیں آپ بولنا جانتے ہیں تو یہ انسان کی خوبی ہے خصوصیت ہے اس لیے انسان کو حیوان ناتق کہا جاتے ہیں بولنے والا جاندار یعنی ایسا جاندار ہے کہ اس کے دماغ میں جو چل رہا ہوتا ہے اس کے دل میں جو چیز گونج رہی ہوتی ہے وہ اپنے الفاظ میں دوسروں تک پہنچا سکتا ہے تو یہ بہت بڑی خوبی ہے اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان پر جو ساری نعمتیں کی ہیں اور ان کو گنایا ہے تو ان ساری نعمتوں میں اس کو بھی گنایا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو قوتیں گوئیائی دیں الرحمن رحمان ہے اللہ سبحانہ وتعالی رحمت نازل کرنے والا رحیم ہے علم القرآن اس نے قرآن سکھایا اور خلق الانسان انسان کو پیدا کیا علمہ البیان اور اسے بیان سکھلایا بیان یعنی قوتِ گوئیائی آپ کو بولنا سکھلایا تو یہ بولنا بہت اہم ہے دوستو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دین کی تبلیغ کرتے ہیں دین کی جب تبلیغ کی جاتی ہے یا کوئی سیاسی لیڈر ہوتا ہے وہ پبلک کو اوٹ حاصل کرنے کے لئے اپیل کرتا ہے تو ان دونوں کی تقریر میں جو چیز مشترک ہوتی ہے جو ایک چیز دونوں کے دل میں ہوتی ہے اور دونوں اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب وہ تقریر کرتے ہیں تو وہ سامنے والے کو مخاطب کو اپنی بات سے متفق کر لیتے ہیں یعنی میں جو بول رہا ہوں اگر آپ اس کو سنیں اور اس کے قائل ہو جائیں تو یہ تقریر ہے تقریر کی میراج ہے اور اگر میں جو بول رہا ہوں اس کو آپ نہ سنیے یا اس سے آپ قائل نہ ہوئے متفق نہ ہوئے تو یہ تقریر نہیں ہے بلکہ بساوقات جب مقرر تقریر کرتا ہے تو سننے والا یہ سوچتا ہے کہ اس کے دل میں پہلے سے ہی یہ بات یعنی اتنا متفق ہو جاتا شدید قسم کا اتفاق کہ اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات میں پہلے ہی سے سوچ رہا تھا تو اگر ایسا احساس ہو جائے سامنے کو سننے والے کو تو وہ مقرر کی جو ہے بہت بڑی کامیابی ہے اس لئے مرزا غالب نے کہا ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کو جو اس نے کہا ہم نے یہ سمجھا تھا گویا یہ بھی میرے دل میں ہے یعنی اس نے جو کہا وہ مجھے محسوس ہوا کہ یہ میری بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے تو یہ کامیابی اب اس بزم میں آپ کو تقریر کرنا سکھایا جا رہا ہے سکھایا اس لئے جا رہا ہے کہ آپ مبلک بنیں گے خطیب بنیں گے یا ہو سکتا ہے لیڈر بن جائیں یہ جب آپ بنیں گے تو آپ کو بولنا آ جائے اور اس کا ایک جو ہے طریقہ ہے یہ جو آپ کے سامنے ہے اس سے نمبر دیا جاتا ہے جانتے ہیں اس میں ایک ہے مواد مواد کا مطلب کیا ہوتا ہے مادہ کی جمعہ ہے مواد ٹھیک ہے یہ جو ہے قرآن و حدیث کو کہتے ہیں آپ کی تقریر میں اگر قرآن کی آیت ہے اور حدیث ہے جس سے آپ نے اپنے جو ہے موضوع کو مدلل کیا ہے مزین کیا ہے تو آپ کی تقریر بہت اچھی رہے گی اس پہ چالیس نمبر ہے اسی طرح سے دوسری چیز جس پہ آپ کو نمبر دیا جاتا ہے وہ ہے تلفز تلفز کا مطلب ہے کہ آپ جب بولیے تو الفاظ کو صحیح ڈھنگ سے ادا کیجئے اردو کے الفاظ ہیں عربی کے الفاظ ہیں فارسی کے الفاظ ہیں انگریزی اور ہندی اس پہ بھی نمبر ہے اس پہ بیس نمبر ہے ٹھیک ہے تو جیسے آپ ایک ایک جو ہے صحابی کا نام ہے سمامہ بن اصال تو سمامہ بن اصال کو آپ کہہ دیں سمامہ بن اصال ٹھیک ہے کیا ہو جائے گا گلت ہو جائے گا تو تلفز پر بھی نمبر دیا جاتا ہے اسی طرح سے تسلسل ہے تسلسل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روانی ہو آپ جو بول رہے ہوں وہ جو ہے ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک الفاظ آپ کے موہ سے آدھا ہوتے جائیں سننے والا جب سنتا ہے اور آپ بیچ میں روک جاتے ہیں اٹک جاتے ہیں تو اس کا دھیان بھٹک جاتا ہے دوسری طرف چلا جاتا ہے تو تسلسل بھی تقریر میں ضرور تو اس پہ بھی نمبر ہے اسی طرح سے چوتھی چیز ہے ایکشن ایکشن کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر جب آپ کھڑے ہوگے تو آپ جو ہے جام نہیں ہوگے کسی چیز نے آپ کو پکڑ نہیں لیا آپ جب بولیے تو ہاتھ سے ادا کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تقریر کرتے تھے تو احمرہ وجہہ وعلا سوتہہ کعنہو مندر جائشین یہ قولو سببہکم ومساکم اللہ کے رسول جب تقریر کرتے تھے تو آپ کا چہرہ لال ہو جاتا تھا آواز بلند ہو جاتی تھی گویا کہ آپ کسی لشکر کی آمد سے ڈیرا رہے ہیں کہیں کہ صبح وہ لشکر آئے گا شام کو لشکر آ جائے گا تو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرتے تھے تو یہ جو ہے ایکشن ہے یعنی جو آپ بول رہے ہوں اس کا اثر آپ پر بھی ہو سامنے والے پر بھی ہو تب آپ کو نمبرات ملیں گے تو ان چیزوں کا لحاظ کر کے آپ نے اگر اس سالانہ انجمن میں تقریر کی ہے تو آپ کو اچھا نمبر ملے گا اگر آپ نے ان چیزوں کا لحاظ نہیں کیا ہے یا نہیں کریں گے تو آپ کا نمبر کم ہو جائے گا پھر یہی چیز آگے چل کر کے زندگی بھر جہاں جہاں آپ تقریر کریں گے جہاں جہاں آپ کو خطابت کے منصب پر فائز کیا جائے گا انہی چیزوں کا وہاں بھی لحاظ کرنا ہوگا اگر آپ وہاں ان چیزوں کا لحاظ کریں گے تو آپ کامیاب خطیب ہوں گے اور اگر نہیں لحاظ کرتے ہیں تو اس میدان میں خطابت کے میدان میں آپ پھیل ہو جائیں گے اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خطابت کے لوازمات کا لحاظ کر کے تقریر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم کو خطابت کے میدان میں بھی کامیاب بنائے آمین وآخر و دعوان الحمدلہ حب العالم السلام علیکم وآلہم